آئیوشوان بھارتی یوجنا کے تحت گورکپور جنپد میں لگ بگ تین لاکھ سے اوپر پریوار اس یوجنا سے لابہانویت ہونے کے لیے اچھا دتھ ہیں جن کا چین 2011 میں ہوئے سروے کے انوصار اور مانیہ مکش منتری کے دشاہ نردیش میں اکٹوبر 2018 سے ہوئے سروے کے انوصار اس میں شامل کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ 2011 میں بھارت سرکار کی سوچی میں آنے والے لابہارتیوں کا ویریفیکیشن کرا کر اسی سوچی کو دوبارہ اپلوڈ کیا گیا ہے جس کے لیے مانیہ مانیہ پردھان منتری اور مکش منتری دورہ لابہارتیوں کو پتر بھیجا گیا تھا جس کے بعد ان کا گولڈن کارڈ بنایا گیا اس سمجھ میں گورکپونی سمداتا سے ویشیش باتچیت میں مکش کسا عدیچک لٹر ایس کے تیواری نے بتایا کہ گولڈن کارڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے آدھار پر ہم ان کو خریس کرتے ہیں اور ان کا نام پتہ یہ سارا ویریفیکیشن کیا جاتا ہے اس کے پاس چاہت ہم لابہارتیوں کو گولڈن کارڈ دیتے ہیں اس سے لگ لاب لینے میں بڑی سویدھا ہوتی ہے جب کوئی ویکتی بیمار پڑتا ہے اس دوران جتنے بھی ہمارے آیوشمان بھارت دوارہ ان پینل ہاؤسپیٹل ہیں چاہے وہ پرائیویٹ ہو چاہے وہ سرکاری اور بھارت ورش میں کہیں بھی ان اسپتالوں میں اپنا کارڈ دکھا کر لابہارتی لاب لے سکتے ہیں اس سمجھ میں گوروپنی سمدھاتا سے بات کرتے ہوئے موکچی کے سا عدی چک اس کے تیواری نے کہا عائشمان بھارت یوجنہ کے تحت ہمارے جنپد میں لگ بھگ تین لاکھ سے اوپر پریوار اس یوجنہ کے تحت ساتھ چھا دیت ہیں جن کا چین دو ہزار اگیارہ میں ہوئے سوشو ایکنامک سربے کے انوصار اور مانینہ مکہ منتری کے دشانردیش میں اکٹوبر دو ہزار اٹھارہ میں ہوئے پھر سربے کے انوصار اس میں شامل کیا گیا ہے یہ جو دو ہزار اگیارہ کی سوچی میں تھے بھارہ سرکار کی ان کا ویریفیکیشن کرا کے انہی کی سوچی پھر سے اپلوٹ کی گئی اور اس کے لئے مانینہ پردھان منتری جی نے ان کے نام سے لاغیارتیوں کے نام سے پتر مانینہ مکہ منتری جی نے بھی پتر بھیجا تھا وہ ان کو دے دیا گیا ہے وہ پتر اس بات کا دو تک ہے کہ وہ سوچی میں ہیں ایک پتر میں اس پورے پریوار کا نام لکھا رہتا ہے اور اس کے مکھیا کا بھی نام لکھا رہتا ہے گولڈن کارٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے آدھار پر ہم ان کو ٹریس کرتے ہیں اور ان کا نام پتہ یہ سارا ویریفیکیشن اس پہ آ جاتا ہے ہمارے آئیٹی سسٹم پہ اور ہم ایک پرنٹ آؤٹ ان کو دیتے ہیں وہ گولڈن کارٹ کہلاتا ہے یعنی کہ سارے ویریفیکیشن ہونے کے بعد جو ہم ان کو دے دیتے ہیں وہ ان کے لئے گولڈن کارٹ ہو جاتا ہے اس سے لاغ لینے میں بڑی سویدھا یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی وہ ویکتی یہ انڈیویجول ویکتی کا ہوتا ہے جب کبھی وہ ویکتی بیمار پڑتا ہے اور اس کے پاس وہ کارڈ ہے تو جیتنے بھی ہمارے آئیشمان بھارت یوجنا کے تحت ایمپینل ہسپیٹل چاہے وہ پرائیویٹ ہوں چاہے وہ سرکاری ہوں بھارت ورش میں کہیں بھی ہوں ان میں وہ کارڈ دکھا کے اپنا لاب لے سکتا ہے اس میں خاص بات یہ ہے کہ آئیشمان بھارت یوجنا کے تحت او پی ڈی کبرڈ نہیں ہے او پی ڈی میں کسی بھی پرکار کا علاج اگر ہوتا ہے جانچ ہوتی ہے تو وہ اس میں شامل نہیں ہے اس ویکتی کو کسی بیماری کے لیے بھارتی ہونا پڑے گا اس میں قریب 1450 سے ادھک بیماریاں شامل ہیں جن کا پیکج آسپتالوں کو دیا گیا ہے اور ان بیماریوں میں سے جو بھی بیماری اس ویکتی کو ہوگی اس کا علاج وہ بھارتی ہونے کے بعد اس کی علاج اس کا جانچ اس کی دوہ اس کا آپریشن سب نہیں شلک ہے تو گولڈن کارڈ جس کے ہاتھ میں ہے جو پا جا رہا ہے اور جو سوچی میں ہے وہ ہی پائے گا جن کو گولڈن کارڈ مل جاتا ہے تو ان کو تھوڑا سا پروسس میں ایزی ہو جاتا ہے اور ویب سائٹ پہ اور ہم لوگوں کے وڈنگز بینرز میں پومپلیٹس کے مادہم سے سب ہی اسپتالوں کی سوچی خاص کر کے گورک پرکی ہم نے سب جگہ لکھوارک کی ہے اور ہم کوئی پوچھتا ہے ۔ ہم نے resident تو ان جگہوں پہ جہاں پہ بھی کچھ ایسے اسپتال ہیں جہاں کی cancer کا ilاج ہوتا ہے تو وہ cancer والا مریض وہاں جائے گا کچھ ایسے ایسپتال ہیں جہاں kidney کا ilاج ہوتا ہے liver کا ilاج ہوتا ہے وہ وہاں پہ جائے گا کچھ ایسے اسپتال ہیں یہ کی hospital میں کئی بے وستہ ہے کئی ہڈی کی بھی ilاج ہو رہا ہے علاج ہوتا ہے تو وہ اس اسپتال میں بھی جا سکتا ہے اس طرح سے وہ اپنی اکشہ کہنے سار نیورو کا کوئی کیس ہے تو نیورولوجی والے جو ہمارے اسپتال انپنل ہیں اس میں جا سکتا اپنی اکشہ نکر سار جا کے وہاں علاج کرا سکتا ہے وہ پورا کا پورا علاج نیشول ہے اس میں بیوستہ یہ ہے کہ جب وہ بیکتی بھرتی ہوگا تو ہر اسپتال میں جو انپنل ہیں وہاں ایک پردھانبنتی آروج مطر نام کا ایک پد ہے جس پہ ایک کمپیوٹر جانتا ترینڈ لڑکا جس کی ہم لوگوں نے تریننگ دی ہے اس کو بٹھایا جاتا ہے اور وہ آروج مطر جو ہوگا وہ پہلے اس بیکتی کی یہ وڈن کارڈ دیکھ کے اس کی انٹری کرے گا انٹری کرنے کے بارے ایڈمیشن ہوگا ایڈمیشن ہو جانے پر جو جو اس کی جانچیں ہوتی ہیں وہ ساری جانچیں جو چکتسک لکھتا ہے وہ جانچوں کی ریپورٹ کو وہی بیکتی لوڈ کرتا ہے آن لائن لوڈ کرے گا اور ہماری جو جو سٹیٹ ہیلتھ ایجنسی ہے ایسے چے جو لخنوں میں بیٹھی ہے یہ وہاں چلا جاتا ہے وہاں سے اس کا اپرو بل ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ جانچیں کرانا ٹھیک تھا اس اس کو اس لئے رکھا گیا ہے کہ انعوشک جانچیں نہ ہو جب وہ اپرو بل اس کا ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہ لوڈ ہوتا ہے کہ اب ہم اس میں پرکریا کیا کرنے جا رہے ہیں کونسا آپریشن کرنے جا رہے ہیں کونسی سرجری کرنے جا رہے ہیں یا ہم علاج ہی خالی دے رہے ہیں تو وہ ساری چیزیں بھی اس پر لوڈ ہو جاتے ہیں اور لوڈ ہونے کے بعد اس کا پورا علاج ہوتا ہے اس کو ڈسچارج کر دیا جاتا ہے اور ہماری وہ پرائیویٹ سنس تھا یا پرائیویٹ ہاسپٹل یا ہمارا سرکاری ہاسپٹل اپنے بل ریز کرتا ہے کہ دیکھیں ہم نے یہ جانچ کری ہے یہ ہم نے دمائیاں دیا ہم نے آپریشن دیا یہ ہماری فیس ہے اور ہمارا اتنا بنتا ہے لیکن اس کو ملتا اس پیکیج کے حساب سے ہے کہ جیسے مان لیتے ہیں کہ اگر اس کو گال بریڈے سٹون کا اس نے آپریشن کیا ہے اور پیکیج پیانتیس سو کا ہے پیانتیس ہزار کا ہے بیس ہزار کا ہے تو اس کو بیس ہزار ملے گا بھلے ہی اس کا بائیس ہزار خرچ ہو گیا ہو یا انیس ہزار خرچ ہو گیا ہو انیس ہزار خرچ ہو گیا ہو انیس ہزار خرچ ہو گا تو انیس ہزار ملے گا انتہ بائیس ہزار کا پیکیج اس کو ملے گا اس پیکیج پہ سارے پیکیج ان کو بتا دیے گئے ہیں اور ان پیکیج پہ ہی وہ علاج کرنے کو تیار ہوئے ہیں اس لیے انہوں نے ہمارے یہاں عیشمان بھارت یوجنا میں اپنے کو ایم پینل کر آیا ہے تو یہ بہت سویدہ جنک ہے اگر ہم آج کی بات کریں تو ہمارے گورکپور میں ہم تقریباً دس ہزار چھہ سو لوگوں کا علاج اس کے تحت کرا چکے ہیں عیشمان بھارت یوجنا کے تحت اور وہ پورے کے پورے علاج نیشولک ہیں لوگ سنتوشت ہیں